سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے توجہ فرمائیں بہت قیمتی بات از کرنے جا رہا ہوں اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو سمجھیں جو فرق اللہ میں اور بندے میں ہے وہی فرق اپنے گھر میں اور مسجد میں ہے کیوں اس لیے کہ اللہ اور بندے کی برابری نہیں ہو سکتی تو اللہ کے گھر کی اور بندے کے گھر کی بھی برابری قطع ہی نہیں ہو سکتی یہ مسجدیں کیا ہیں اور کونسی زمین کا ٹکڑا مسجد بنتا ہے پہلے ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا پہلے ہمیں اس کو معلوم کرنا ہوگا کہ مسجد بنتی کہاں ہے اٹھے چھٹے کہیں بھی مسجد نہیں بن جاتی بلکہ مسجد بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے زمین کا انتخاب کیا ہوتا ہے اور اللہ کے نزدیک جو زمین کا ٹکڑا چھنا ہوا ہوتا ہے اسی پر جا کر کے مسجد بنتی ہے اس سلسلے میں شیخ ابو الحاشم الگیلانی رحمت اللہ الگیلانی مدز اللہ العالی ایک بات بیان فرماتے ہیں اس کو بہت دل کے کانوں سے سنیں سرکار گوث العظم دستگیر ہم قادریوں کے پیر سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی البغدادی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جب پہلی مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے جب آپ حج کے لیے گئے تو اس وقت آپ جب حج کے لیے گئے تو آپ کے ساتھ آپ کے بیس ہزار شاگرد علماء تھے بڑے بڑے علماء آپ کے ساتھ حج کے لیے تھے ظاہر سی بات ہے اگر عمرہ یا حج کے لیے مسجد کا کوئی امام ساتھ ہو جائے تو انسان سوچتا ہے کہ میرے مقدر کی محراج ہے کہ میں ایسے شخص کے ساتھ جا رہا ہوں کہ میں ہی نہیں کروں گا اور اگر وہ شخص روحانی طور پر پاورفل ہے تو پھر اس کی برکت سے اپنا حج اور عمرہ بھی قبول ہو جائے گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو سرکار گوث العظم کے ساتھ جس کو حج کرنے کی سعادت نصیب ہو اس کے مقدر کے کیا کہنے میں تو کہتا ہوں کہ جو ان کی چوکھٹ پہ بیٹنے والا کتہ ہیں ہم اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے تو جو ان کے ساتھ حج کے لیے پیچھے پیچھے چلے ہوں گے اس قافلے کی شان کا عالم کیا ہوگا بیس ہزار بڑے بڑے متبہر علماء فقہان محدثین مفتیان کرام حضور گوث العظم پیر دستگیر کے ساتھ میں ہیں اور آپ کے ساتھ جائے وہ آپ کے مریدین بھی ہیں آپ اس شان کے ساتھ جب حرم کعبہ میں داخل ہوئے تو وہاں کے جو مفتی آزم تھے مفتی آزم مکہ اس دور کے انہوں نے کہا من انتہ تو کون ہے آپ کی اتنی شان و شوکت دیکھی جو کہ سرکار گوث العظم بڑے پیر صاحب بہت قیمتی لباس بھی پہنتے تھے اور بہت شان و شوکت کے ساتھ آپ کی زندگی گزرتی تھی تو بڑے پیر صاحب کو اتنے تھاٹ بات سے اور پیچھے اتنا بڑا جمگٹھا دیکھ کر کے پوچھا من انتہ تو کون ہے سرکار گوثے پانک اس کے لب و لہجے سے سمجھ گئے کہ یہ صاحب کہنا کیا چاہتے ہیں ظاہر سی بات ہے انسان کے پاس اگر علم ہوتا ہے تو اس علم کی گرمی بھی ہوا کرتی ہے یاد رکھیں علم والے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک علم ظاہر والے اور ایک علم اللہ والے جو علم ظاہر والے ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے پینکتے ہیں لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں یہ علم ظاہر والوں کی بات ہے لیکن علم جن کے علم کے ساتھ اللہ والے ہوتے ہیں تو پھر وہ بہت سنجیدہ ہوتے ہیں بہت باقلاک ہوتے ہیں بہت باقردار ہوتے ہیں بہت باعمل ہوتے ہیں ان کو دیکھو تو خدا یاد آتا ہے ان کی زندگی کو دیکھو تو رسول پانک کی زندگی یاد آتی ہے بس ان کی زندگی ہی بڑی عجیب ہوتی ہے تو مفتی آزم مکہ نے کہا تو کون ہے تو حضور گوث العظم دستگیر بڑے پیر صاحب نے کہا آپ کو کام کیا ہے تو چونکہ گوث با کوئی چھوٹی مٹی ذات تو تھی نہیں آپ نے ومع ہے آپ کو کام کیا ہے تو کہا کہ آپ کو دیکھ کر آپ کا رکھ رکھاؤ دیکھ کر آپ کا تھاٹ باٹ دیکھ کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ عالم دین ہیں میرے گوث نے فرمایا الحمدللہ میں عالم دین ہوں تو اس مفتی آزم مکہ نے کہا آپ مجھے جانتے میں کون ہوں میں مکہ کا مفتی آزم ہوں تو انہوں نے فرمایا مفتی آزم مکہ نے کہ آپ کا نام کیا ہے تو آپ نے فرمایا مجھے عبدالقادر الگیلانی کہتے ہیں یعنی جیلانی کہتے ہیں حضور گوث العظم سے مفتی آزم مکہ نے کہا اگر آپ اتنے بڑے عالم ہیں تو چلو بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر کے کچھ مسئلے مسائل پر بحث و مباعثہ کرتے ہیں اس لیے کہ عالم کتنی بڑی پگڑی بان کر کے آئے کتنا بھی خوبصورت لباس پہن کر کے آئے اس کا علم کتنا ہے اس کا علم میار کتنا ہے اس کا مبلغ علمی کتنا ہے یہ کب پتا چلتا ہے جب وہ گفتگو کرتا ہے جب وہ بات چیت کرتا ہے جب وہ مسائل پر زبان کھولتا ہے تب پتا چلتا ہے کہ اس کے پاس علم کتنا ہے تو ظاہر سی بات ہے پیچھے تو بیس ہزار کی فوج ہے لیکن آپ کو آتا جاتا ہی کچھ نہیں تو پھر کیا بات ہے سرکار گوث العظم دستگیر سے انہوں نے کہا کہ چلو بیٹھ کر کے کچھ بات چیت کرتے ہیں مسائل پر ڈسکس کرتے ہیں حضور گوث پاک نے کہا اب گوث پاک گوث پاک ہیں گوث پاک چاروں فق جانتے تھے فق حنبلی جانتے تھے فق حنفی جانتے تھے فق شافعی جانتے تھے فق مالکی جانتے تھے تو آپ نے فرمایا مفتی عظم مکہ صاحب سارے بحث و مباعثے بعد میں کریں گے پہلے آپ میرے ایک سوال کا جواب دو مفتی عظم مکہ نے کہا کیا سوال ہے آپ کا اس لیے کہ جس کی ساری زندگی کتابیں پڑھنے اور پڑھانے میں گزری ہو تو اس کے لئے سوالات کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے تو حضور گوث العظم دستگیر نے فرمایا مفتی صاحب یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی گسل فرمایا اس پر کوئی کلام اور باتچیت نہیں لیکن حضور علیہ السلام کا پوری زندگی کا گسل قیمتی ایک ایک لمحہ قیمتی مگر سب سے قیمتی گسل جو حضور علیہ السلام کا تھا وہ بعد از ویسال تھا ویسال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گسل سب سے قیمتی گسل تھا تو وہ گسل جو دیا ہے مولا علی نے دیا ہے وہ گسل کا پانی کہاں چلا گیا وہ گسل رسول کا پانی جو حضور کے جسم سے مس ہوا وہ پانی کہاں چلا گیا جیسے ہی گسل آزم دستگیر نے سوال کیا تو مفتی آزم مکہ کو حیرت ہوئی کہ اتنا سوال مضبوط اور اتنا زبردست ہے تو یہ کوئی آدمی معمولی نہیں لگتا لیکن وہ بھی مفتی آزم مکہ تھے کوئی معمولی آدمی تو نہیں تھے پوری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزری تھی بہت بڑے عبادت گزار متقی پریزگار آدمی بھی تھے انہوں نے فرمایا کہ حضرت آپ مجھے ایک رات کی محلت دیں کل صبح ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ اور میں آپ کے سوال کا جواب انشاءاللہ کل دوں گا آج مجھے نہیں معلوم ہے دیکھو یہ کہنا کہ مجھے نہیں معلوم ہے یہ بھی ایک علم ہے آج کل انسان مجھے نہیں معلوم ہے یہ کہنے میں شرم محسوس کرتا ہے علاقہ نہیں معلوم ہے تو نہیں معلوم ہے ارے نہیں معلوم ہے کہنا یہ فرشتوں کی سنت ہے سبحانکہ لا علم لانا یہ لا علم لانا کہنا یہ فرشتوں کی قدسیوں کی سنت ہے اور مجھے سب آتا ہے کہنا اور اس پہ غرور کرنا یہ شیطان کا طریقہ ہے تو مفتی آزم مکہ نے کہا حضور کل انشاءاللہ کیونکہ اب وہ سوال سن کر ہی کان کھڑے ہو گئے کہ سوال کرنے والا کوئی معمولی آدمی نہیں ہے تو وہ اب گئے اور رات بھر ادھر ادھر خوب کتابیں دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے لیکن ان کو کہیں کچھ نہ ملا نہ ملنا تھا اور جب خوب پریشان ہوئے تو بعد میں وہ فجر کی نماز سے کچھ پہلے جب تھک گئے کتابیں دیکھتے دیکھتے تو آپ سو گئے دعا کرتے ہوئے سو گئے اللہ میری مشکل کو آسان کر دے اچھا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گسل کیا تھا بعد ویسال جو آپ کو گسل دیا گیا تھا وہ کتنا قیمتی تھا آپ کو معلوم ہے وہ کتنا قیمتی تھا اور اس پانی کی برکت کیا تھی اس پانی کی شان کیا تھی مولا کائنات شیرِ خدا علیِ مرتضان ممبر پہ کھڑے ہو کر فرماتے تھے مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو میں تمہیں بتا دوں گا حتیٰ کہ مولا کائنات گھوڑوں کا نصب تک بتا دیتے تھے کون سا گھوڑا کس کی اولاد میں سے ہیں گھوڑوں کا یہاں تو انسانوں کے نصب محفوظ نہیں ہے لیکن مولا کائنات گھوڑوں کے نصب بتا دیا کرتے تھے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو ایک دن کسی نے پوچھ لیا اے علی آپ کو اللہ نے اتنا علم دیا کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو میں تمہیں بتا دوں گا تو آپ یہ بتائیں اتنا علم آپ کے پاس آیا کہاں سے ذرا توجہ کریں حضور علیہ صلی اللہ علیہ و تسلیم کے غلاموں مولا کائنات شیر خدا علی امرتزا باب مدینہ العلم اسے کسی نے کہا علی آپ کہتے ہیں جو پوچھو گے میں بتا دوں گا تو یہ بتاؤ کہ یہ علم آیا کہاں سے ہے تو اس وقت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے جب رسول اللہ کو باد وصال غسل دیا اور غسل دینے کے بعد حضور علیہ صلی اللہ علیہ و تسلیم کے آنکھوں کی پلکوں پر جو پانی رہ گیا تھا اور ناف کے گڑے میں جو پانی رہ گیا تھا میں نے سوچا اب اس سے بڑھ کر موقع کیا ہوگا میں نے انگلیوں سے نکلنے والا پانی تو خوب پیا ہے لیکن اب یہ سعادت نصیب نہیں ہوگی کیونکہ حضور تو دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو میں نے حضور کے پلکوں پر جمع ہوا پانی پی لیا اور حضور کی ناف میں جو پانی جمع تھا وہ پانی میں نے چوش لیا وہ دو قطرے پانی چوشنے کی برکت ہے کہ اللہ نے مجھے اتنا زیادہ علم عطا فرما دیا مجھے اتنا بڑا علم عالی اللہ نے بنا دیا اور کتنا بڑا علم عطا کیا پتا ہے ایک مرتبہ سائنس دانوں کے اندر بحث ہوئی کہ یہ تقلی کیسے ہوئے کائنات کیسے بنی چاند کیسے بنا سورج کیسے بنا ستارے کیسے بنے سیارے کیسے بنے یہ سب چیزیں کیسی بنی اس پر بحث ہونے لگی تو خوب لوگ تحقیق کرنے لگے ادھر تحقیق ادھر تحقیق یہ ملک جانا وہ ملک جانا یہ سب لوگ کرنے لگے تو کسی علی کے ماننے والے نے کہا ایک کام کرو علی کے خطبات پڑھ لو کہ کائنات بنی کیسے تو غیر مسلم عیسائی تھا جب اس نے میرے مولا کا خطبہ پڑھا تو اس نے دو باتیں کہی یا تو جس نے کائنات بنایا اسی نے یہ خطبہ دیا ہے یا تو جس نے کائنات بنایا اسی نے یہ خطبہ دیا ہے یا پھر کائنات بند رہی تھی تو یہ دیکھ رہا تھا اس نے خطبہ دیا ہے دو چیزیں ہو سکتی ہے یا تو یہ خطبہ بنانے والے کا ہیں یا جس کے سامنے کائنات بند رہی تھی اور اس نے اپنی نگاہوں سے مشاہدہ کیا گور فرمائیں یہ علم علی ہے اور علم علی آیا کہاں سے ہے بخاری اور مسلم تو ان کی خیرات ہے بخاری اور مسلم تو ان کی خیرات ہے تفاصیر کی کتابیں تو ان کی خیرات ہیں لیکن سنو سنو لوگوں علی کو اتنا علم آیا کہاں سے تو میرے مولا نے کہا رسول اللہ کے آخری وقت میں جو گسل کا پانی تھا جو بعد ویسال حضور کی پلکوں پہ جمع تھا اور ناف میں جمع تھا میں نے چوس لیا تو اللہ نے مجھے اتنا بڑا عالم بنا دیا اب بتائیے کہ جس کے دو قطروں کو چوس کر کے علی اتنے بڑے عالم بنتے ہیں حضور کے اس گسل کے پانی کی برکت کیا ہوگی جس کی دو بوند ہے سرو سل سبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی جس کے تلووں کا دھوان ہے آب حیات جس کے تلووں کا دھوان ہے آب حیات ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا نبی جب تلووں کا دھوان آب حیات ہے تو ناف کی گرہ میں آنے والے پانی کی شان کیا ہوگی پلکوں پر جمع ہوئے پانی کی شان کیا ہوگی اب سمجھے حضور علیہ صلات و تسلیم کے وسال کے بعد کے گسل کے پانی کی اہمیت کیا ہے تو حضور گوث پاک نے مفتی آزم مکہ سے یہی پوچھا کہ مفتی صاحب بتائیے وہ پانی کہاں گیا وہ پانی کہاں گیا مفتی آزم مکہ نے کا کل جواب دیں گے اور پوری رات ڈھونڈتے رہے یاد رکھنا کتاب سب پڑھتے ہیں لیکن کتاب سے کام کی باتیں سب کو نہیں ملتی بلکہ جس پر خاص کرم ہوتا ہے پھر اسی کو سجاہی دیتا ہے فیضان علم کی برکتیں اسی کو ملتی ہے اب مفتی آزم مکہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے سو گئے دعا کرتے ہوئے جب آنکھ لگی تو دل کی آنکھیں بیدار ہو گئی اب مفتی آزم مکہ مفتی آزم مکہ نے کیا دیکھا سامنے سے حضور تشریف لارے ہیں اللہ کے حبیب گعبدہ نبی تشریف لارے ہیں اور ان کے ساتھ ایک اور شخص ہے جو بڑا خوبصورت ہے لیکن حضور کی چمک دمہ کتنی ہے حضور کی نورانیت اتنی ہے کہ جو بازو میں کھڑا ہوا آدمی ہے وہ نظر نہیں آتا اس کا چیرہ صحیح طور پر دکھائی نہیں دیتا اس کے کپڑے تو سمجھ میں آتے چیرہ سمجھ میں نہیں آتا اتنی نورانیت ہے جیسے آپ کسی فوکس کے بالکل قریب کے کوئی چیز اگر دیکھنا چاہیں تو آپ کو نظر نہیں آئے گی جیسے اگر آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ یہ فوکس پر دیکھئے کہ ادھر ادھر کا پہپ نظر آ رہا ہے لیکن بالکل نیچے کا پہپ صحیح طور پر نظر نہیں آئے گا یہ روشنی کی خصوصیت ہوتی ہے تو اللہ کے حبیب کی نورانیت میں وہ بازو میں کھڑا ہوا آدمی صحیح طور پر نظر نہیں آ رہا تھا تو مفتی آزم مکہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے بڑا کرم فرمایا اور بہت مشکل کے وقت آپ میرے خواب میں تشریف لائے اور آپ سے بہتر جواب کون دے سکتا ہے میرے مشکل کا یا رسول اللہ میرے ماباپ آپ کے قربان حضور مجھ سے ایک سوال کیا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام و تسلیم کو باد ویسان جو غسل دیا گیا تھا وہ غسل کا پانی کہاں چلا گیا یا رسول اللہ آپ بتائیں کیونکہ آپ بتائیں گے تو آپ کی بات سب سے زیادہ صحیح ہوگی حضور رسول پاک علیہ السلام تو وہ تسلیم نے مسکرا کر فرمایا تیرے سوال کا جواب میں نہیں دوں گا بلکہ میرے بازوں میں یہ جو کھڑا ہے نا یہ میرے تیرے سوال کا جواب دے گا تو اس سے پوچھ مفتی آزم مکہ نے کہا حضور آپ کون ہے میں نہیں جانتا لیکن میرے آقا کے فرمان پر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بتائیے وہ جو حضور علیہ السلام کو وسال کے بعد جو غسل دیا گیا تھا وہ غسل شریف کا پانی کہاں چلا گیا تو بازوں میں جو آدمی کھڑا ہوا تھا وہ کہنے لگا وہ غسل کا پانی ایسا ہوا کہ جب حضور کو غسل دیا گیا تو اللہ نے اس پانی کو اٹھا لیا اللہ نے اس پانی کو زمین پہ رہنے نہیں دیا اور اس پانی کو اللہ نے اٹھا لیا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بادل کی شکل عطا فرمائی اللہ نے اس کو بادل بنا دیا اور اس بادل بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک جہاں جہاں مسجد بنوانا چاہتا تھا اللہ نے اس بادل کو حکم دیا کہ جا کر کے وہیں پہ برس جا جا کر کے وہیں پہ برس جا تو اب مسجدِ گوثیہ نوریہ بھی اپنے محلے کا پلات ہے مسجدِ امیرِ عمزہ بھی اپنے محلے کا پلات ہے مسجدِ یا رسول اللہ بھی اپنے محلے کا پلات ہے مسجدِ فیضِ رسول اور علیہ مسجد بھی اپنے محلے کا پلات ہے لیکن اپنے گھر میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ اپنے گھر میں کتوں کے پیشاب کبھی پڑے ہوں گے لیکن یہ وہ اللہ کے گھر ہیں جہاں پر رسول اللہ کے گسل کا پانی گرا ہوا ہے حضور علیہ السلام تو وہ تصدیم کے گسل کا پانی گرا ہوا ہے توجہ فرمائیں اب اگر تو مسجد میں آ کر کہ بیٹھ جاؤ اس پانی کی برکتیں نصیب ہو جائے گی اس پانی کی برکتیں مل جائے گی یہ مسجدیں ہیں مسجدیں مسجدوں کا مقام تو دیکھو جو دو قطرے مولا علی کو مل جائے تو علیہ المرتضہ اتنے بڑے عالم بن جائے اللہ اکبر میرے اللہ نے محبوب کے پانی کے گسل کے پانی کے قطروں کو وہاں پر برسایا جہاں پر قیامت تک مسجد بنانی تھی اور جہاں جہاں بھی وہ پانی کے قطرے گرے ہیں اللہ تبارک وطالہ نے اس پانی کے قطروں کی حفاظت کی ہے اور آج نہیں تو کل سہی کل نہیں تو پرسو سہی کبھی نہ کبھی ضرور بھی ضرور جو ہے وہ وہاں پر مسجد بنے گی اسی لئے ایک مرتبہ جو مسجد بن جاتی ہے قیامت تک وہ مسجد رہتی ہے اگر مسجد کو آپ ہٹا نہیں سکتے کیوں نہیں ہٹا سکتے اس لئے نہیں ہٹا سکتے کہ پلات کی قیمت نہیں ہے اس کو ہٹا کہ اس سے قیمتی پلات مل جائے گا پیسوں کے اعتبار سے قیمتی مل جائے گا لیکن یہاں جو قطرے گرے ہیں رسول پاک کے گسل پاک کے تو پھر وہ کہاں ملیں گے تو اس لئے بڑی قیمتی ہوتی ہیں مسجدیں تو اس شخص نے بتایا یہ آنکھ خواب سے بیدار ہوئے تو بلکل ہاں شاش بچ شاشت تھے اور بہت خوش تھے آنے دو اس اجنبی کو اور اس اجمی کو اس اجمی عالم کو اب ہم ان سے بات کریں گے اس کے بعد جب صبح ہوئی تو میرے گوز فرشان کے ساتھ آئے آنے کے بعد آپ نے وہ سوال ہی نہیں کیا کہ اس پاک نے وہ سوال ہی نہیں کیا کیوں نظر تو الہ بلاد اللہ جمعہ کہ خردلتین الہ حکمی تسالی کہ میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتیلی پہ رائی کا دانہ دیکھتے ہو اور فرماتے ہیں میں تمہارے دلوں کو بھی دیکھتا ہوں فرماتے ہیں اگر میری زبان پہ شریعت کی پابندی نہ ہو تو جو کھا کے آتے وہ بھی بتا دوں گا اور جو بچا کے آتے وہ بھی بتا دوں گا جو سوشتے وہ بھی بتا دوں گا جو دل میں وہ بھی بتا دوں گا جو پیٹ میں وہ بھی بتا دوں گا یہ میرے گوز کی شان ہے اور لوگوں کو بتایا بھی آپ نے گوہس پاک ان سے باتیں کرتے رہے مفتی عظم مکہ بے چین ہوتے رہے یہ پوچھتے کیوں نہیں آخر کار گوہس پاک نے وہ سوال کیا ہی نہیں دینوں نے تنگا کے کہا کوئی کل والا سوال آپ نہیں کرتے کل والا سوال آپ پوچھتے نہیں گوہس پاک نے ایسا فرمایا جیسے کہ آپ بھول ہاں ہاں جی بتائیں کہ آپ نے وہ اس کا جواب ڈھونڈا کہا ہاں دراصل ایسا ہے شیخ عبدالقادر صاحب کہ وہ جو رسول اللہ کے گھس لکا پانی تھا باد ویسال اللہ نے اس کو آسمان پر اٹھایا بادل بنایا اور قیامت تک جہاں مسجدیں بنوانی تھی وہاں پر اس کو برسا دیا تاکہ وہاں پر مسجد بن سکے اور مسجدوں کو عظمت اور برکت مل سکے اب یہ بات تو انہوں نے بتا دی بات جب کوئی بیان کرے تو اس سے پوچھا جائے کہ یہ آپ نے کہاں پڑا جب اس سے حوالہ مانگے کہاں پڑا تب پول کھلتی ہے کہ اس نے محنت سے بیان کیا کہ چھوڑا کے بیان کیا صحیح ہے یہی بات ہوتی ہے تو گوز پاک نے کہا آپ نے جواب تو دیا ہے لیکن یہ جواب آپ نے پڑا کہاں اس کا حوالہ کیا ہے کہاں پڑا آپ نے اس کو تو جیسے انہوں نے سنا اس کو پڑا کہاں تو اب تو صحیح بات صحیح بات تو پیش کرنی تھی انہوں نے کہا میں پوری راڑ ڈھونٹا رہا مجھے کہیں ملا نہیں لیکن دراصل بات یہ ہوئی کہ میں نے حضور کو خواب میں دیکھا حضور کو خواب میں دیکھا اور خواب میں دیکھ کر کے پوچھا تو گوز پاک نے فرمایا وہ خواب آپ بیان کریں گے آگے کا یا میں بیان کروں آپ نے رسول پاک کو خواب میں دیکھا تو وہ خواب آپ بیان کریں گے یا میں بیان کروں مفتی آدم مکہ نے کہا اگر آپ بیان کریں گے تو اور زیادہ اچھا ہوگا اگر میرا خواب آپ بیان کریں تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی تو پھر میرے گوز نے فرمایا آپ نے رسول اللہ سے کہا اچھا ہوا آپ میری مشکل کے وقت تشریف لائے اور پورا پورا جو خواب میں آپ کو سنا چکا ہوں تو رسول پانک سے آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بتائیں آپ کے وہ گسل کا پانی بادے ویسال کا کہاں گیا تو رسول پانک نے فرمایا یہ جو میرے بازوں میں یہ مرد کھڑا ہے اس سے پوچھ لو یہ تمہیں بتائے گا اس کا ایسے رنگ کا کپڑا تھا اس کے کپڑے کا لباس کا رنگ ایسا تھا سرکار گوسل آزم دستگیر کہتے ہیں اس کا لباس کا رنگ ایسا تھا اس کا چہرہ صاحب دکھائی نہیں دیتا تھا مفتی آزم مکہ نے کہاں بلکل ایسا ہی تھا کہاں پھر اس شخص نے جواب دیا تھا کہ وہ پانی جو ہے وہ مسجدوں میں گرہ جو آپ نے بھی جواب دیا وہی جواب اس شخص نے دیا تھا رسول پانک نے دیا تھا کہاں بلکل اس شخص نے دیا تھا پوچھا وہ شخص کون تھا جانتے ہیں اس کو مفتی آزم مکہ نے کہا نہیں میں اس کا چہرہ صاف طور پر نہیں دیکھ پا رہا تھا کہ وہ کون ہے گوس پاک فرماتے ہیں وہ بازو میں کھڑا ہوا میں ہی تو تھا وہ جو بازو میں کھڑا ہوا میں ہی تو تھا اس سے گوس پاک کا مرتبہ بھی پتا چلا کہ گوس پاک وہ ذات ہے کہ جہاں کوئی جواب نہیں دے پاتا آپ دے پاتے ہیں لیکن مسجد کی اہمیت بھی پتا چلے اب پتا چلا کہ یہ جو مسجد ہے اس کے آس پاس تاش کے پتے کھیلنے کی چیز نہیں ہے اس کے آس پاس گانے بجانے کا وقت نہیں ہے مسجد میں نماز ہو رہی ہو تو بھی اس کا عدب لازم ہے اور مسجد میں تالہ لگا ہوا ہے تو بھی اس کا عدب لازم ہے کیوں؟ ایسا ہے کہ جب نماز ہوتی ہے تو یہ مسجد رہتی ہے اور جب نماز نہیں ہوتی تو پھر یہ کچھ اور بن جاتی ہے غیر مسجد ہو جاتی ہے نہیں بلکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے جس وقت تو انسان نماز پڑھتے ہیں اس وقت تو آپ عدب کرتے ہیں لیکن جب انسان نماز نہیں پڑھتے مسجدیں کھالی ہوتی ہیں تو اس وقت اللہ کے فرشتے عبادت کرتے ہیں اس وقت اللہ کے فرشتے مصروف عبادت رہتے ہیں موسیقی